کندکورٹ شہر میں صفائی ستھرائی نہ ہونے پر شہری سراپا احتجاج بن گئے مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کندکورٹ سے سٹار نیوز کے نمائندے میر علی اکبر بھنگوار سے جی میر علی اکبر کیا تفصیلاتیں آگا کیجئے گا جی بالکل کائنات میں آپ کو بتایتے ہیں کہ شہر کندکورٹ جو کہ کندکورٹ باسیوں کے لیے گندکورٹ میں تبدیر ہو چکا ہے شہر میں صفائی ستھرائی کا نظام بہتر نہ ہونے پر شہری سراپا احتجاج بن گئے ہیں آج مختلف سیاسی اور کمپرس جماعتوں کے جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی شہر میں صفائی نہ ہونے کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا مظاہرین نے ہاتھوں میں سٹی ایم او کندکورٹ مقصود جتوئی کے خلاف بیند اٹھا کر احتجاجی ریلی نکالی گھنٹہ گھر سے پریس کرد تک ریلی نکالی گئی ریلی میں بڑی تعداد میں رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کیے مظاہرین نے سٹی ایم او ہٹاؤ شہر بچاؤ کر سٹی ایم او کے خلاف شدید نعرے وادی کی گئی ہے اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہیں کہا کہ کندکورٹ شہر میں ہر طرف گندگی گندگی انسا میں صفائی ستھرائی کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے شہر میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہر ماہ کرو روپے کی بجت کے کرپشن کی نظر ہو رہی ہے کئی ماہ سے ملازمین کو تنخواہیں تک نہیں دی گئی ہیں وہ بھی کافیت تک پریشان ہے مگر ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مظاہرین نے فوری طور پر وزیر اللہ سندہ اور بلاول بھٹو زرداری سے نوٹیس لے کر ناہل اور کرپس سی ایم او مقصود جتوئی سمیت دیگر ملویس عملے کے خلاف جائے وہ کاروائی کر کے جلد شہر بر میں صفائی سترائی کا نظر بہتر بنانے کا مطالبہ کی ہے جی کائنات اچھا امیر علی اکبر مجھے بتائے گا کہ کس کس جماعت کے رہنماؤں کی جانب سے یہ ریلی نکالی گئی ہے جی کائنات میں آپ کو بتایتے لوں کہ کنکورٹ میں مختلف جماعتیں ہیں جس میں جماعتیں اسلامی کومپرس جماعتیں ہیں جو ہے سندھ یونیٹیٹ پارٹی اور قومی عوامی تحریک جے یو آئے اور دیگر مختلف سیاسی اور کومپرس جماعتوں نے جو ہے ریلی نکالی جی ٹھیک ہے امیر علی اکبر بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے